کیا نیٹو کے خلاف پتن کا وار پلان تیار ہو چکا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیونکہ ان کے سب سے قریب یوں میں شمار رمضان قادرف نے روس کے 31 دیشو کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے کمانڈر قادرف نے اپنے بوس کو یوکرین کو مٹی میں ملانے کی صلاح دی ہے ایسے میں سوال یہ ہے کیا قادرف کو اب یوکرین کے باہر نیٹو دیشو سے یدکابی ٹینڈر مل گیا ہے؟ یوکرین پر اب تک جو حملے ہوئے وہ کٹھوڑ تھے لیکن اب جو حملے ہوں گے وہ بہت کروڑ ہوں گے مائی میں ہی دوسری بار بوسکو میں ڈرون اٹیک سے روس کے راشعپتی ولادی میر پوتن کا اکروش ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا ہے تو ان کے وفادار ان سے بھی زیادہ خونخار ہو چکے ہیں سب سے زیادہ گصے میں پوتن کے دو بہت قریبی وفادار ہیں ان میں سے ایک چیچن کمانڈر رمضان قادرف ہے اور دوسرے ویگنر چیف یہ ویگنی پریگوزن ویگنر چیف نے تو عادت کے مطابق روس کے رکشہ منترالے اور سینہ کو بورا بھلا سنانا شروع کر دیا ہے جبکی چیچن کمانڈر نے موسکو پر حملے کا بدلہ نیٹو سے لینے کی قسم کھائی ہے قادرف یکرین میں ید کے پہلے سال ہی پوتن کو ماریو پول کے طور پر بڑا تحفہ دے چکے ہیں جبکی پریگوزن نے اسی سال نو مہینے چلے لمبے ید کے بعد بخمود ودہ کر اپنے بوس کی مراد پوری کی ہے ویگنر چیف نے بخمود میں ید کو بہت لٹکایا اور بھٹکایا کافی نقصان اٹھایا گولہ بارود گمائیا ایسے میں اب پوتن نے ایک بار پھر قادرف پر بھروسہ جتایا ہے روس کے راشتپتی نے چیچن کمانڈر کو یکرین میں نیا ٹارگٹ کیا دیا ہے آپ کو آگے بتائیں گے ابھی آپ موسکو میں ڈرون حملے سے گسے میں لال قادرف کی سب سے نئی اور خطرناک دھمکی دیکھیں قادرف نے کہا ہے موسکو میں حملے کا جواب کٹھور نہیں بلکہ کرور ہونا چاہی روس میں مارشل لول لاغو ہونا چاہی اب ایک بار میں یکرین کے سارے آتنکیوں کا صفایہ ہونا چاہیے یکرین کو اب نیٹو کی تہلیز تک لے جانے کی بھی ضرورت ہے قادرف نے یکرین کی سرگار کو نازی اور تانہ شاک قرار دیا ہے پتن کے اس بہت قریبی وفادار میں اب یکرین اور اس کے مددگاروں کے ان ٹھکانوں پر حملے کی صلاح دی ہے جہاں بیٹھ کر نیٹو کے نیتا روس کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں ایسے میں اب سوال یہ کہ کیا یکرین میں برستے راکٹوں اور مسائلوں کا رکھ نیٹو دیشوں کی طرف میں مر سکتا ہے کیونکہ قادرف نے اپنی زبان سے سیدھے طور پر نیٹو کے دو دیشوں کا نام تک لیا ہے یہ دیش ہیں جرمنی اور پولین ایسے میں اب سوال یہ بھی ہے کیا روس کی مسائلیں سیدھے برلین اور وارسا کو نشانہ بنائیں گی پتن کے خلاف زیلنز کی بیٹے پندرہ مہینے سے ید کے میدان میں ٹکیں ایسا نیٹو دیشوں کے ہتھیاروں کے بودے ہی ممکن ہوا ہے حالکہ روس کے ہتھیاروں کے مقابلے یکرین کو دان میں ملے ہتھیار ناکافی ثابت ہو رہے ہیں لیکن پلٹ وار کی ہمت کے پیچھے نیٹو کی یہ ہتھیار ہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پتن کے خاص قادر اپ نے اب سیدھے نیٹو دیشوں کو سبق سکھانے کا اعلان کیا ہے اگر قادر اپ کا اعلان حقیقت میں بدلا تو روس کی میزائلیں سب سے پہلے نیٹو کے ان چھے دیشوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں جن کی سرحد روس سے لگتی ہیں یہ دیش ہیں نورویڈ، لاتویہ، ایسٹونیا، پولنڈ، لیتھوانیا اور فنلنڈ نیٹو کے یہ دیش پتن کے ریڈار پر پہلے سے ہیں لیکن اب اگر قادر اپ کی چچن سینہ ان دیشوں میں گھسی تو ید کا منظر بے حد خوفناک ہو سکتا ہے پتن بھی موسکو میں ہوئے ڈرون ہم لوگوں کو آتنگ کی واردات بتا چکے ہیں ایسے میں ظاہر ہے اس کا جواب یکرین کو بہت مہنگا پل سکتا ہے پاپیتک زپوگیونی رسیہ زپوگیونی گراجن رسیہ ای اوڈارو پو جلن زدانے ایتو کانیشن یعنی پریزنک تیروریسٹیچسکی دیعتنیستی دابے کے مطابق پتن نے اب یکرین کی یدھنیتی میں تھوڑا بدلاو کیا ہے انہوں نے جیچن کمانڈر قادی رف کو پورے ڈانسک روس کا جھنڈا لہرانے کا ٹاسک دیا ہے ڈانسک کے زیادہ تر علاقوں میں ویسے بھی روس کا ہی قبضہ ہے لیکن کئی حصوں پر اب بھی یکرین کی سینہ ڈٹی ہوئی ہے ایسے میں بکموت کی طرح پورے ڈانسک کو روس میں شامل کرنے کا کام اب قادی رف کو سوپا گیا ہے اس سے پہلے قادی رف کی زینہ زپرویزیا اور خیرزون میں بھی دینات ہے لیکن قادی رف ہے کہ اسے ڈانسک کی چھوٹی چھوناتی نہیں بلکہ سیدھے لندن اور پیرس سے ٹکرانا پسند ہے ایسے میں سوال یہ کہ کیا قادی رف کی منشہ کے مطابق پتن چیچن آرمی کو یکرین کے باہر نیٹو کو سبق سکھانے کا ذمہ بھی سوپیں گے قادی رف کیا چاہتا ہے آپ نے یہ دیکھ لیا اب آپ کو ویگنر چیپ کا گصہ دکھاتے ہیں جو موسکو میں ڈرون حملے کے بعد یکرین سے زیادہ روس کی سینہ اور رکھا منترالے سے ہی ناراض ہیں پریگوزین کی پرائیویٹ آرمی بخموت جیتنے کے بعد روس لوٹ کی ہے لیکن بخموت کی جنگ میں جس طرح سے ویگنر چیف نے روس کے رکشہ منتری اور آرمی چیف کو نشانہ بنایا گالی گھولوچ کی اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے جیسے پریگوزین نے پتن کا بھروسہ کھو دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ویگنر گروپ کو پکموت کے آگے یدھ کے مورچے پر بھیجنے کے بجائے پیچھے لوٹا لیا گیا ویسے قادر اف اور پریگوزین تو بس مکھوٹے بھر ہیں پتن کے ترکش میں ایسے کائی دیر اور ہیں جنہیں اگر استعمال کیا گیا تو یکرین کا یدھ آخری انجام تک پہنچ سکتا ہے روس کے مطابق یکرین نے پہلے پتن کے دفتر اور اب گھر کو اڑھانے کی ناکام کوشش کی ہے ایسے میں اسے اس کا سب سے بھیشن اور بھین کا انجام بھی بھگتنا ہوگا موسیقی